جی اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشلی ان ویورز کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو اپنا ڈیٹ ٹن کا انورٹر ایسی وہ سولر پینل پہ چلا سکیں تو اس کے لیے ان کو کیا سسٹم ریکوائیڈ ہوگا مینز کہ کتنے سولر پینلز ان کو ریکوائیڈ ہوں گے اور کون سا انورٹر ان کو چاہیے اور اس کے علاوہ کتنی بیٹری مطلب یوزیج ہوں گی اور یہ مکمل ڈیٹیل میں آج آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا کہ جو لوگ اپنا ڈیٹ ٹن کا انورٹر ایسی اس کے اوپر چلانا چاہتے ہیں سولر پینل پہ تو یہ ڈیٹ ٹن انورٹر ایسی کی ایسی سولر پینل پہ چل سکتا ہے دوسرا جو عام ایسیز یوز ہو رہے ہیں آج کل وہ اس کے اوپر بہت مشکل ہے کہ ورک کرے کیونکہ اس کے امپیر زیادہ ہوتے ہیں اور جو آج کل انورٹر ایسی آ رہے ہیں یہ بہت کم انپیر پہ چلتے ہیں اور یہ سولر پینل پہ چلنے کے لئے سوٹیبل ہوتے ہیں دوسرے ہیں وہ کبھی زیادہ الیکٹرسٹی کنزیوم کرتے ہیں اور کبھی کم تو وہ پھر اس پہ آپ کا جو انورٹر ہے اس کا خراب ہونے کے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ انورٹر ایسی اس کے اوپر آپ چلائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سولر پینل بتاؤں گا تین سو وارڈ کے آپ کے دس سولر پینل آپ بائک کریں گے اس کے علاوہ تین کیوی کا ہائیبریڈ سولر سسٹم انوریکس والوں کا وہ آپ پر شیز کر لی جئے گا اس کے علاوہ آپ نے دوسو اے ایچ کی ایسیڈ والی یا ڈرائی بیٹری دونوں میں سے جو آپ کو کنوینینٹ ہے وہ آپ چار بیٹری اس کے اوپر لگائیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو وائر وغیرہ ہے وہ آپ کی لگے گی میں نے پچھلی بھی اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وائر آپ سنگل کور میں اچھی والی وائر آپ نے پر شیز کرنی ہے کیونکہ سب کا سب انحصار اس کے اوپر ڈیپینڈ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ اس وائر کا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اوپر سے سولر سے امپیر لے کے آپ کے انورٹر کو دینے ہوتے ہیں تو اگر آپ وائر پر کمپرومائز کریں گے تو پھر آپ کا پروپر یہ سسٹم صحیح ورک نہیں کرے گا تو آپ نے جو آپ کا جو ڈی ٹن کا انورٹر ہے وہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ پرشیز کر لی جئے گا اور باقی اس کا میں آپ کو ٹائم ڈوریشن بتاتا ہوں کہ چھ گھنٹے یہ سولر پر آپ کا ورک کرے گا یہ سارا سسٹم ڈی ٹن کا اسی چھ گھنٹے آپ کا صبح سولر کے اوپر چلے گا بعد میں جب یہ دھوپ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایٹومیٹیکلی آپ کا بیٹریز پر یہ شفٹ ہو جاتا ہے ہائیبریڈ سسٹم تو یہ چار گھنٹے آپ کا بیٹری آپ کو آرام سے اس کا بیک اپ دے گی اور یہ ٹوٹل آپ کا دس گھنٹے آپ کا ایسی یہ سولر سسٹم کے اوپر کمپلیٹلی چلے گا اور دس گھنٹے کی آپ کی جو لیکچرسٹی ہے وہ آپ کی جزانہ سیونگ ہوگی اور اس سے کافی آپ کے بل میں فرق پڑے گا تو اب اس کی ہم کوسٹ پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی کوسٹ کیا آئے گی پورے سسٹم کی تین سو وارڈ کا جو سولر پلیٹس ہیں وہ مارکٹ میں مختلف پرائسز میں ہیں تو میں ایوریج پرائس آپ کو پندرہ ہزار پی کہہ رہا ہوں کہ پندرہ ہزار تک آپ کو ایوریج اچھا سولر پینل تین سو وارڈ کا مل جائے گا تو یہ دس پینل آپ کے تقریباً کوئی ون ففٹی کے راؤنڈ بورڈ بنیں گے ایک لاکھ پچاس ہزار پی کا آپ کے سولر پینلز آئیں گے اس کے علاوہ تیس پینتیس ہزار پی کا آپ کا ہائیبریٹ انورٹر آپ کو مارکٹ سے رام سے مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو بیٹری ہیں وہ اگر آپ ایسیڈ والی لگائیں گی تو آپ کی یہ کوسٹ کم ہو جائے گی مطلقہ اگر آپ ایجی ایس وغیرہ یا اوساقہ وغیرہ کی لگاتے ہیں تو آپ کا دو سو ای ایچ کی بیٹری تقریباً آپ کی کچھ ستارہ ہزار پی کے راؤنڈ بورڈ ہے مارکٹ میں جو آرام سے مل جاتی ہیں تو یہ سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ آپ کا اس کا کوسٹ بنتی ہے اور باقی آپ کی وائر کا خرشہ پانچ دہزار پی وائر کا آپ لگا لیں تو یہ ٹوٹلی آپ کا کوئی دو سکسٹی فائف کے اراؤنڈ بورڈ آپ کا یہ ایکسپینس آئے گا دو لاکھ پینسٹی دہزار پی کا آپ کا یہ سارا ایکسپینس ہے لیکن یہ جو ایکسپینس ہے یہ آپ کا ایک سال کے اندر اندر ایزیلی کور ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ دس گھنٹے آپ کا ایسی روزانہ آپ کے سولر پہ چلے گا تو آپ خود ایسٹی میڈ لگا لیں کہ آپ کی کتنی مطلب منتلی آپ کی بجلی آرام سے سیونگ ہوگی تو یہ آپ کا ایک دو منت میں آپ کے یہ سولر پینلز کی وجہ سے آپ کی یہ بجلی کا بل جو ریڈیوس ہوگا اس سے آپ کے سولر پینل کی پرائس ایزیلی نکلائے گی اور یہ لونگ لاسٹنگ ہے اس کے بعد آپ نے صرف بیٹریز پہ آپ کا ایکسپینس آتا ہے وہ آپ ایسیڈ والی جوز کر لیا کریں اگر آپ ٹرائی بیٹری نہیں لیتے تو آپ ایسیڈ والی مارکٹ میں سستی اور چیپ اویلیبل ہیں تو وہ آپ کا کوئی دو یا تین سال بعد آپ کو چینج کرنی پڑے کریں گی باقی اوورال آپ کا مطلب کی اتنا زیادہ ایکسپینس نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹن جو اگر آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ساری اس کی انفرمیشن مل گئی ہوگی تو باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ پانچ کے بھی کی آئیبریٹ سولر سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اب دیں اجازت تھینکی سو مچ اللہ حافظ